شیخ صاحب آپ کے آواز نہیں آرہی ہے یہ آپ صاحب مجھے ذرا وہ اجازت دیں گے تو پھر ہوگا یہ شیخ صاحب آپ کا آواز نہیں آرہی ہے آپ کا اکاؤنٹ بھی شکل نہیں ایسے مجھے پھر دکھنا پڑے گا شیخ صاحب میں نے نمبر سے آج میں شامل ہوگا اس میں اس لئے انہوں نے ادھر میری آواز اوپن کی ہوگی یہاں بھی میں سے دکھنا سکتا ہے اچھے اب ہوگا اچھے جی شیخ صاحب اب اب آپ آپ کا جو نیم ہے وہ صاحب 1 2 3 4 رکھا ہوگا اس لئے پتہ نہیں چل رہا تھا آپ کا کہوں کی جی اصل میں آپ آج نیا موبیل کا تبھی کیا تھا اس کا مسئلہ تھا اچھے جو صاحب ٹھیک ہے جی الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے آواز صاف ہے جی جی آواز بلکھن کیا کریں جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ان احادیث کو جمع کر دیا گیا ہے جن احادیث کا تعلق فق سے ہے احکام سے ہے نماز روزے حلال و آرام بغیرہ سے ہے یعنی کہ اس میں اخیدہ کی احادیث نہیں ہوں گی اخلاق آداب کی احادیث نہیں ہوں گی بلکہ احکام کی احادیث ہوں گی اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس سے پہلے اکامن احادیث کا ان کی سٹڈی کر چکے ہیں ففٹی ون اور آج اغاز کریں گے حدیث نمبر بامن سے ففٹی ٹو سے اور جو باب ہمارا چر رہا ہے وہ ہے نماز کے اوقات باب المواقید نماز کے اوقات اس بارے میں یہ باب ہے عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال شہد عن دی رجال مرضیون وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِ عُمَرْ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے رویت ہے عبداللہ بن عباس کون ہے؟ نبی علیہ السلام کے چچا عباس کے بیٹے آپ کے چچازاد اور چھوٹی عمر کے تھے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہو گئے اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ اکرام کے ساتھ منسلک رہے تاکہ صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے علوم کو جمع کر سکیں تفسیر میں بہت آگے نکلے قرآن کریم کی تفسیر میں جتنی روایات جتنے اقوال ان کے ملتے ہیں اتنے اقوال کسی اور صحابی کے نہیں ملتے اس لئے ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے تو یہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں شاہدہ عن دی شاہدہ شہادت دی مراد کیا ہے بتایا خبر دی تو شاہدہ شہادت دی گواہی دی بتایا خبر دی عن دی شہادت دی اندی میرے پاس رجالن کئی مردوں نے مردیون وہ سارے کے سارے پسندیدہ لوگ تھے محبوب قسم کے لوگ تھے امدہ لوگ تھے قابل اعتماد لوگ تھے مردیون اس کا واحد ہوتا ہے مردیون وہ جس پہ آپ رادی ہوں جس کو آپ پسند کرتے ہوں تو مردیون اس کی دمہ ہے یعنی کہ دلہ بن عباس کہنا چاہتے ہیں کہ جو ابھی حدیث میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ حدیث میں نے خود نبی علیہ السلام سے نہیں سنی یہ حدیث میں نے کئی صحابہ اکرام سے سنی ہے اور وہ سالے کے سارے بڑے ہی امدہ لوگ پسندیدہ لوگ محبوب تلین لوگ تھے قابل اعتماد لوگ تھے وَأَرْضَاهُمْ اُن میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ عِن دی میرے ہاں عمر و عمر تھے اچھا عمر کو ان میں نمبر ون دیا ہے کن میں بھلا جنہوں نے یہ حدیث ان کو سنائی ہے بتائی ہے عبداللہ بن عباس کو جن جن صحابہ اکرام نے یہ حدیث عبداللہ بن عباس کو بتائی ان میں پہلا نمبر امدگی کے لحاظ سے پسندیدگی کے لحاظ سے کن کا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہاں پہ مسلم شریف میں الفاظ ہیں وَكَانَ اَحَبُّهُمْ اِلَيَّا اُن میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب تلین میرے ہاں اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کا آغاز ہو گیا کہ ان لوگوں نے مجھے کیا بتایا میرے ہاں کیا شہادت دی کہ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نہا کہ بشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا منع کیا ہے روکا ہے آنی صلاتی نماز پڑھنے سے کب بعد صبحی صبح کے بعد یہاں پہ الفاظ کیا آئے ہیں صبح کے بعد یہ نہیں آئے نمازِ صبح کے بعد یعنی کہ صبح تلو ہو جائے تو آپ نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے اس حدیث کے یہ الفاظ ہیں باقی اس پہ گفتگو آگے چل کر ہوگی تو آپ نے صبح کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا حتیٰ تطلو الشمسو یہاں تک کہ سورج تلو ہو جائے سورج نکل آئے یعنی کہ جب تک سورج نکل نہیں آتا تلو نہیں ہو جاتا تب تک نماز پڑھنی ممنوع ہے و بعد العصری اور اثر کے بعد بھی یعنی کہ اثر کے بعد بھی نماز پڑھنے سے آپ نے منع کیا حتی تغربہ یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے ڈوب جائے اس حدیث کو کس نے رویت کیا امام بخاری نے نمبر کیا پانچ سو اکاسی فائیو ایٹ ون اس حدیث کو رویت کے امام مسلم نے اور نمبر کیا آٹھ سو چھبیس ایٹ ٹو سکس وما فی معناہ من الحدیثی اور اس کے معنی میں دگر احادیث بھی ہیں اس کے مفہوم میں جو کچھ مسئلہ اور حکم اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے اس بارے میں اور بھی احادیث ہیں اس کے بعد ہماری کتاب کے مولف کہتے ہیں عن ابی سعید الخضری رضی اللہ عنہ رویت ہے ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے یہ کہون ہے سعید بن مالک ابو سعید ان کی کنیت ہوئی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رویت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قالہ آپ نے فرمایا لا صلات کوئی نماز نہیں ہے بعد الصبحی صبح کے بعد صبح کے بعد کوئی نماز نہیں ہے ان کے کوئی نماز اسلام علیکم مازد آج نیٹ کا مسئلہ ہے میں اس کو چھوڑا سا ایک میل کے لیے جزیں ملکہ مالکہ ملکہ رویت ملکہ نماز رویت ببقا اسلام علیکم تو برکاتہ دی آپ سب آواز آلی ہے آواز آلی ہے آپ سب اسلام علیکم تو برکاتہ میں دوبارہ سے یہ حدیث شروع کرتا ہوں پہلی حدیث سے میں اس کی ترجمہ کر چکا ہوں وضاعت اس کی بھی باقی ہے لیکن چونکہ دونوں کا موضوع ایک ہے ایک ساتھ وضاعت ہوگی دوسری حدیث کا ترجمہ دوبارہ شروع کرتا ہوں عن ابی سعید خضری رضی اللہ عنہ رویت ہے ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے ان کا نام ہے سعید بن مالک ابو سعید ان کی کنیت ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رویت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آلہ آپ نے فرمایا لا صلاتہ کوئی نماز نہیں ہے لا صلاتہ اس میں ہر نماز کی نفی ہوگی اس کا مطلب ہے کسی قسم کی نماز نہیں ہوگی کب بعد صبحی صبح کے بعد اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ صبح تلو ہونے کے بعد جب فجر تلو ہو جائے جب فجر کا وقت داخل ہو جائے اور دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جب صبح کی نماز پڑھ لی جائے مزید وضاحت آگے چل کر ہوگی تو لا صلاتہ کوئی نماز نہیں ہے بعد صبحی صبح کے بعد حتی آترتہ فی الشمسو یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے پیشی رویت میں کیا تھا سورج تلو ہو جائے اس رویت نے وضاحت کر دی کہ تلو ہونے کے بعد بلند بھی ہو جائے تھوڑا سا انچا ہو جائے ولا صلاتہ بعد العصری اور نہیں ہے کوئی نماز اثر کے بعد حتی تغیب الشمسو یہاں تک کہ سورج دوب جائے غروب ہو جائے اس حدیث کو یعنی ابو سعید خدری کی حدیث کو رویت کیا ہے امام بخاری نے اور وہاں پہ نمبر ہے اس کا پانچ سو چیاسی فائیب ایٹ سکس امام مسلم نے اور وہاں پہ نمبر ہے اس کا ایٹ ٹو سیون آٹھ سو ستائیس کتاب کے مولف کہتے ہیں اسی موضوع پہ حدیث مروی ہیں علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی کہ وہ بھی اسی بارے میں حدیث رویت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے و عبداللہ ابن عمر بن عاس عبداللہ ابن عمر بن عاس سے و عبی حریرہ تا اور ابو حریرہ سے سمرة بن جندب سمرة بن جندب سے یہ سب جو ہیں اس والے میں حدیث رویت کرتے ہیں اور حدیث جب بھی کوئی صحابی رویت کرے تو کس سے رویت کرے گا نبی علیہ السلام سے مولف کہتے ہیں لیکن جو آخری راوی ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام سے حدیث نہیں سنی فردیس مرسل تو ان کی حدیث مرسل ہے معاد بن جبد تو اب ان دو احادیث میں مسئلہ کیا بیان ہوا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے حتیٰ کہ سورج نکل آئے اور بلند ہو جائے کتنا بلند ہو جائے ایک نیزے کے برابر اچھا ایک نیزے کی مقدار کتنی ہے تقریباً تین میٹر اس میں وقت کتنا لگے گا تقریباً پندرہ منٹ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین ان کا نازہ کیسا تقریباً پندرہ منٹ جنہیں کہ سورج نکلنا شروع ہو تو مزید پندرہ منٹ نماز آپ نہیں پڑھ سکتے پندرہ منٹ کے بعد پڑھ سکتے ہیں گویا کہ ایک نیزے کے برابر سورج کیا ہو اوپر اٹھ جانا اس کی مقدار وقت کے لحاظ سے کیا ہوگی پندرہ منٹ اور میٹر کے لحاظ سے کیا تین میٹر اور ایسے ہی اثر کے بعد بھی نماز ممنوع ہے یہاں پہ چند ایک امور میں وضاحت کرنا ضروری ہوگا نمبر ایک جمہور علماء اکرام کا یہی موقف ہے کہ ان اوقات میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے اور یہی موقف ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ سوال یہ اٹھے گا کہ کیا ان اوقات میں ہر نماز ممنوع ہے کیا اثر سے لے کے مغرب تک آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے کیا صبح اطلو ہونے کے بعد فضل اطلو ہونے کے بعد سے لے کے سورج کے ایک نیزے کے برابر بلند ہونے تک آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو حنفی علماء اکرام مالکی علماء اکرام اور حنبدی علماء اکرام کا یہ موقف ہے کہ تمام نوافل ممنوع ہیں ان اوقات میں سوائے تواف کی دو رکھتوں کے یہ موقف کن کا ہو گیا حنفی علماء اکرام کا مالکی علماء اکرام کا اور حملی علماء اکرام کا دوسرا موقف شافی علماء اکرام کا اور ایک رویت کے مطابق امام احمد کا وہ کیا ہے کہ عام نوافل ممنوع ہیں ان اوقات میں لیکن وہ نوافل پڑے جا سکتے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی سبب ہو جن نوافل کو پڑھنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہو تو وہ نوافل پڑے جا سکتے ہیں ان اوقات میں جن کو سب بھی نمازیں کہا جاتا ہے اور عام نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے یہ موقف کن کا ہے شافی علماء اکرام کا اور ایک رویت کے مطابق امام احمد کا اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے امام احمد کی اس رویت کو اختیار کیا ہے یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے میرے ساتھ پہلا موقف کن علماء اکرام کا تھا ہنفی مالکی اور ہنبلی ہنبلی سے مراد کیا امام احمد ان کے ماننے والے امام احمد ادھر بھی موجود ہے ادھر بھی موجود ہے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے علم لینا بہت مشکل ہے عام آدمی تقلید کرے کسی نہ کسی امام کی پھر ہی زندگی گزار سکے گا ورنہ عام آدمی کو کیا پتا کہ قرآن سے مسئلہ کیسے لینا ہے عادیث سے کیسے لینا ہے تو میرا سوال یہ ہے عام آدمی کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ امام احمد کے اس مسئلے میں دو قول ہیں دو رویتیں کونسی رویت لینی ہیں امام شافی کے بھی بہت سے مسائل میں دو قول ہوتی ہیں ایک قول جدید ایک قول قدیم عام آدمی کو کیسے پتا چلے گا کہ مجھے امام شافی کے قوال کس کتاب میں ملنے ہیں اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ عام آدمی کی زبان کیا ہے یا انگلش یا اردو اور امام شافی کی زبان عربی پھر امام شافی کے جن مسائل میں دو قول ہیں ایک جدید ایک قدیم علمے سے کونسا لینا ہے آپ آجیں ہنفی علماء اکرام کی طرف بہت سے مسائل میں امام بنیفہ رحمہ اللہ کا قول نہیں لیتے وہ ان کے شگلدوں کا قول لیتے ہیں عام آدمی کو کیسے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کونسا قول لینا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقلید کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے حالانکہ گرنٹی نہیں ہے تقلید کرنے کے بعد کہ میں جس امام کی جس بات کو قبول کرنا وہ بات صحیح بھی ہے کہ غلط ہے اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے لیکن مان لیا جی آپ کہتے ہیں قرآن و حدیث بہت مشکل ہیں اور فکح آسان ہے تقلید کرنا آسان ہے میں کہہ رہا ہوں تقلید کرنا بھی آسان نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں تو جتنی امینت آپ نے کرنی ہے امام احمد کے اقوال کے بارے میں ریسرچ کرنے پہ کہ کونسا قول ان کا لینا چاہیے کونسی رویت لینی چاہیے کونسی نہیں امام شافی کے اقوال میں سے کونسا قول لینا چاہیے کونسا نہیں اتنی امینت آپ کس پہ کر لیں قرآن و حدیث پہ کر لیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان احمد اکرام کو چھوڑ دیا جائے ان کے کتب کو چھوڑ دیا جائے ان کے فتاوہ کو چھوڑ دیا جائے نہیں علمائی اکرام متعلق کریں ان کے قوال کا لیکن بات ہو رہی تھی عام آدمی کی عام آدمی پہلے قرآن و حدیث پر محنت کریں اچھا اس کے بعد میں نے یہ دو قول آپ کے سامنے رکھ دیئے ایک قول یہ کہتا ہے کہ آپ اثر کے بعد فجر کے بعد ممنوع اوقات میں مقروع اوقات میں کوئی بھی نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے اور دوسرا قول یہ بتا رہا ہے کہ آپ اثر کے بعد فجر کے بعد سببی نمازیں پڑھ سکتے ہیں ان میں سے راجع قول کونسا ہے انشاءاللہ راجع قول دوسرا ہے کہ آپ ان اوقات میں سببی نمازیں پڑھ سکتے ہیں اب آئیے دلائل کی طرف اور مثالوں کی طرف کہ مثال کے طور پر کونسی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں اور دلیل کیا ہے اس کی تو پہلی مثال ہے تحیت المسجد تحیت المسجد کی دو رکھتیں کیا مطلب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اور حدیث اے بخاری مسلم کی نمبر بخاری میں ہے اس کا گیارہ سو ترے سٹھ ون ون سکس تھری مسلم میں ہے سات سو چودہ سیون ون فور کہ اذا داخل اہدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکاتین جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو مسجد میں آئے تو دو رکھیں پڑے بغیر نہ بیٹھے یہاں پہ آپ نے کیا کہا ہے کہ تحیت المسجد کی نماز کب پڑھنی ہے اذا جب بھی مسجد میں داخل ہو چاہیے اثر کے بعد کا وقت ہو چاہیے فضل کے بعد کا وقت ہو کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں جب بھی مسجد میں آئیں دو رکھیں پڑے بغیر بیٹھنا نہیں ہے اچھا تحیت المسجد یہ کون سے نمازفل ہیں ان کے پیچھے کوئی وجہ ہے سباب ہے یہ عام نوافل ہے نہیں یہ سببی نوافل ہے آپ مسجد میں داخل ہوئے اس لیے دو رکھیں مسجد میں داخل ہو کے آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تشریفت کہتی نہیں پہلے دو رکھیں پڑے پھر بیٹھیں بلکہ اس عدیس کی وہ رویہ جو مسلم میں آئی ہے اس میں بقیدہ بو قطادہ کہتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا مسجد نبی میں نبی علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ کام بھی بیٹھے ہوئے تھے میں بھی مسجد میں داخل ہو کے آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا آپ نے کہا کیا تُو نے دو رکھیں ادا کی ہیں میں نے کہا نہیں آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں بھی آ کر بیٹھ گیا فرمایا اٹھو اور دو رکھیں ادا کیا اور آپ لوگوں کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ نبی علیہ وسلم خطبہ رشاد فرما رہا تھے خطبہ جمعہ ایک صحابی آئے آ کر بیٹھ گئے آپ نے کہا کیا تُو نے دو رکھیں ادا کی ہیں کہنے کے نہیں فرمایا اٹھو دو رکھتیں ادا کرو یہ کونسی دو رکھتیں تھی تحیت المسجد ورنہ جمعہ کی نماز سے پہلے جمعہ کی کچھ سنتیں نہیں ہوتی دوسری مثال ان سب بھی نمازوں کی جو اثر کے بعد بھی ادا کی جا سکتی ہیں فضل کے بعد بھی ادا کی جا سکتی ہیں تحیت الوضو یعنی کہ کئی لوگ اتنے عظیم ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ سے اہد کیا ہوتا ہے کہ میں جب بھی وضو کروں گا دو رکھتیں ادا کروں گا جب بھی وضو کروں گا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی نماز پڑھوں گا اگر فرد نہیں تو نفل پڑھ لوں گا اور یہ بڑی اچھی بات ہے اس کی بڑی فضیرت ہے نبی علیہ السلام نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ بلال تم کون سے ایسا عمل کرتے ہو جس کے اوپر تمہیں بڑی امیدیں ہوں کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہت اپنے آگے آگے سنی ہے تو بلال کہنے لگے اللہ کے رسول کوئی خاص عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں اس کے ساتھ دو رکھتے ہیں پڑھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں اور یہ حدیث پیان کرتے ہوئے میں مزایہ طور پر کہا کرتا ہوں کہ یہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں جب بھی وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو کیا فرق ہے ہم میں اور سیدنا بلال میں کہ ہم وضو کرتے ہیں بڑی مشکل سے پانچ بار اور وہ با وضو رہتے تھے یعنی کہ وضو ٹوٹ گیا دوبارہ وضو کرنا ہے جب بھی وضو کرنا ہے ساتھ نماز پڑھنی ہے یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں تو نبی علیہ السلام نے انہیں جنت کی خوشکبری سنائی اس عمل کی وجہ سے اور یہاں پہ بلال کیا کہہ رہے ہیں کہ جب بھی وہ وضو کرتا ہوں کوئی نہ کوئی نماز پڑھتا ہوں تو اس سے پتا چلا کہ تحیت الوضو کی دو رکھتے ہیں ہر وقت ادا کی جائیں گی ممنوع اوقات میں بھی ادا کی جائیں گی اور یہ بھی کونسی نماز ہے سب بھی وضو کی ایسری دو رکھتے ہیں تیسے نمبر پہ تیسری صورت تیسری شکل کہ آپ نے کوئی فرد نماز پڑھ لی تھی اور آپ نے پڑھی تنہا گھر میں دکان میں پھر آپ چلے آئے مسجد میں مسجد میں وہی نماز قیم ہونے لگی ہے قیم ہو چکی ہے اب آپ کیا کریں گے آپ جماعت کا حصہ بنیں گے آپ جو آپ نماز پڑھیں گے یہ آپ کی کیا ہوگی نفل ہوگی اور ممکن ہے کہ یہ نماز فضل کی نماز ہو اس بارے میں بھی حدیث سنیئے گا یہ حدیث ہے تیرمزی شریف کی نمبر ہے اس کا دو سو انیس ٹو ون نائن حدیث کے راوی ہیں یزید بن اسود عامری صحابی جو دیس کو رویت کر لیں کیا نام ہے گی ان کا یزید بن اسود عامری کیا پتا چلا کہ یزید صرف امیر معاویہ کے بیٹے کا نام نہیں ہے کئی صحابہ اکرام کے نام بھی یزید ہیں لوگوں میں یزید نام کے بارے میں نفرت پیدا کی جا رہی ہے یزید نام تو کئی صحابہ اکرام کا ہے یزید نام کئی تابعین کا ہے اور کربرا کے واقعہ کے بعد بھی محدثین علماء تابعین اپنے بچوں کے نام یزید رکھتے رہے ہیں آج کر اس کو مسئلہ بنا دیا گیا ہے تو یہ صحابی یزید بن اسود عامری کہتے ہیں شہدتو معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجتہو میں نبی علیہ السلام کے ساتھ حد میں موجود تھا فصلیتو معہو تو میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی صلات الصبحی کون تھی نماز صبح کی نماز کس مسجد میں فی مشجد الخیفی مشجد خیف میں یہ کہاں پہ ہے منا میں فلما قدا صلاتہو جب آپ نے اپنی نماز مکمل کی ان حرافہ آپ واپس مڑے فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَ الْقَوْمِ لَمْ يُسَلِّيَا مَعَهُ تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں ادا نہیں کی ان الفاظ پہ بھی آپ نے غور کرنا ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ نماز ہمارا حالے کا پرائیوٹ معاملہ ہے اس بارے میں آپ لوگوں سے بات پرسنا کریں یہ کیا ہے انسان کا ذاتی معاملہ ہے پرائیوٹ معاملہ ہے یعنی کہ اگر کوئی سیاستدان کریپشن کرے مال چوری کرے تو پھر بات ہونی چاہیے نماز نہ پڑھے نہیں نہیں یہ ذاتی مسئلہ یہ ذاتی مسئلہ تو اللہ کا رسول نے کیوں کو بلالی یہ سب کے سامنے آپ نے کہا تم لوگوں نے مائنسہ نماز کیوں نہیں پڑھی فَقَالَا یا رسول اللہ کہنے لگے اللہ کے رسول اِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّئِنَا فِي رِحَالِنَا ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھ کے آئے ہیں منا میں آج بھی یہی صورت ہے آرے ہیں لوگ اپنے خیموں میں نماز پڑھ لیتے ہیں جماعت کو ادھر ہو رہی ہوتی ہے کو ادھر ہو رہی ہوتی ہے آرہ تو اپنے کافلات افعلہ یہ کام نہیں کرنا اِدَا صَلَّئِتُمَا فِي رِحَالِكُمَا جب تم اپنے گھر میں نماز پڑھ لو ثُمَّا تَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعْتِن پھر تم جماعت مسجد میں آؤ اور مسجد میں کیا ہو رہی ہو جماعت ہو رہی ہو فَسَلِّيَا مَعَهُمْتُ اُن کے ساتھ بھی نماز پڑھو فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَا یہ نماز جو مسجد میں جماعت کے ساتھ دا کرو گے یہ تمہاری کونسی نماز بنیں گی نفل اچھا اب یہ خود اپنی فضل کی نماز پڑھ چکے تھے کہ نہیں تو اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق جب یہ فضل کی نماز میں شامل ہوں گے تو ان کی کونسی نماز ہوگی نفل تو نفل نماز پڑھنے کی خود آپ ترغیب دے رہے ہیں خود آپ اس کا حکم دے رہے ہیں ان کو جو پہلے فضل کی نماز پڑھ چکے ہیں اور اس عدیس کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں امام ترمدی کہتے ہیں کہ اداصل کے علماء اکرام کا موقف ہے کہتے ہیں کہ وَهُوَ قُولُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ اَحْوِ عِلْمِ کئی ایک اہلِ علم کا یہ موقف ہے وَبِهِ يَقُولُ السُفِيانُ السُورِي وَشَافِعِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقِ امام شافی کا امام احمد کا امام اساق میں رہوے کہ یہ موقف ہے کیا اداصل رجل وحدہو جب کوئی آدمی تنہا نماز پڑے فُمَدْ رَكَ الْجَمَاعَةِ پھر جماعت کو پالے فَإِنَّهُ يُعِيدُ السَّلَوَاتِ كُلَّهَا فِي الْجَمَاعَةِ تو وہ جماعت کے ساتھ وہ نماز دھرائے گا وَإِذَا صَلَّ رَجُلُ الْمَغْرِبَ وَحْدَهُ اگر کوئی آدمی گار میں مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہے سُمَدْ رَكَ الْجَمَاعَةِ پھر اسے جماعت مل جاتی ہے قَالُوا فَإِنَّهُ يُسَلِّيَهَا مَعَهُمْ تو وہ اس نماز کو ان کے ساتھ پڑے گا لیکن وَيَشْفَعُ بِرَكَاتِن لیکن اب وہ اس نماز کو کیا بنا لے گا جفت بنا لے گا مگر وہ کی نماز پڑھ کے آئے نا اور اب وہ جو پڑھ رہا اس کے کیا نفل ہیں نفل تین تو نہیں ہوتے تو کیا کرے گا امام جب تین پڑھ کے سلام پیرے گا کھڑے ہو کے ایک ارکت اور ادا کر لے گا وَالَّقِ صَلَّىٰ وَحَدُّيَ الْمَقْتُوبَةَ جو گھر میں نماز پڑھ کے آیا تھا وہ اس کی فرق نماز ہوگی تو اس کی بھی یعنی کہ اجازت ہے اس نماز کی بھی ممنوع وقات میں مقروع وقات اس کے بعد تواف کی دو رکھتیں یہ بھی ممنوع وقات میں مقروع وقات میں داکھی جا سکتی کیونکہ یہ بھی سب بھی نماز ہے کس وجہ سے ہے تواف کی وجہ سے فرماکے ہیں نبی علیہ السلام کرمدی شریف کے حدیث ہے یا بنی عبدی مناف اے قبیلہ بنی عبدی مناف قریشیوں سے آپ کہہ رہے ہیں لَا تَمْنَوْ أَهْدًا طَافَ وَصَلَّا اَيَّتَ سَعْتٍ شَاءَ مِنْ لَيْدٍ اَوْنَهَار کسی کو تم نے تواف کرنے سے اور نماز پڑھنے سے نہیں روکنا کوئی بھی گڑی ہو دن کے رات یہ ابودو شریف کی حدیث اے ترمزی کی حدیث ہے ایٹ سکس ایٹ شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اسے پہتلا کے تواف کی دو رکھتیں کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہیں آپ نے اثر کے بعد تواف کیا تو آپ اثر کے بعد مغرب سے پہلے تواف کی دو رکھتیں ادا کر سکتے ہیں آپ نے فضل کے بعد تواف کیا تو آپ تواف کے بعد سورج نکلنے سے پہلے ہی تواف کی دو رکھتیں ادا کر سکتے ہیں ایسے ہی فرد نماز آپ کی رہ گئی تھی فرد نماز آپ کی رہ گئی تھی آپ کو یاد آئی کب اثر کے بعد اثر کے بعد آپ کو یاد آئی کہ میں تو صبح و فضل کی نماز نہیں پڑی اثر کے بعد یاد آئی کہ میں تو زورج کی نماز نہیں پڑی اب آپ کب پڑھیں گے یہ نماز جو ہی یاد آئے فولی طور پر پڑھیں گے چاہے اثر کے بعد کیا وقت کیا دلیل اس بارے میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن صلات او نسیہا فلیصلیہا ادا دکرہا کہ کوئی سویا رہ جائے کسی نماز کو نہ پڑھ سکے زہر ہے کہ انسان کے اوپر کبھی نیند غالب آ جاتی ہے انسان پورا بندوبست کرتا ہے کہ نماز کو میں ٹیم پہ پڑھوں گا جماعت کے ساتھ پڑھوں گا لیکن نیند اتنی غالب آئی کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا اللہ علم بیٹا رہا اس کو احساس ہی نہیں ہوا اٹھانے بال نے اٹھایا پھر بھی نہیں اٹھ سکا تو فرمایا اگر کوئی نماز سے سویا رہ جائے یا نماز اسے بھول جائے تو کب پڑھے فلیصلیہا ادا دکرہ جو ہی یاد آئے اس کو پڑھے یہ حدیث بخاری میں آئی ہے نمبر ہے پانچ سو ستان میں فائیب نائن سیمن مسلم میں آئی ہے نمبر ہے چھے سو چوراسی سکس ایٹ فور اچھا اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ کیا سنتیں اور نوافل جو قضاء ہو جائیں تو وہ اثر کے بعد پڑھے جا سکتے ہیں فضل کے بعد پڑھے جا سکتے ہیں جواب یہ ہے کہ بالکل پڑھے جا سکتے ہیں دلیل کیا ہے دلیل ہے حدیث ام سلام بخاری میں اس کا نمبر ہے بارہ سو تینٹیس ون ٹو تھری تھری اور مسلم میں اس کا نمبر ہے آٹھ سو چونٹیس ایٹ تھری فور یہ کیا حدیث ہے یہ حدیث میرے خیال میں آپ کے سامنے پوری رکھنی چاہیے لیکن کم از کم میں اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں لمبی حدیث ہے کہ تین صحابہ اکرام میں اختلاف ہوا ہے اس مسئلے میں کہ اثر کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے یہ تین صحابہ اکرام جو تھے ان میں ایک عبداللہ بن عباس تھے دوسرے مصور بن مخرمہ تھے تیسے عبداللہ بن عزر تھے انہوں نے قریب کو بھیجا کہ تم سیدہ عیشہ کے پاس جاؤ ان سے مسئلہ پوچھ کراؤ وہ سیدہ عیشہ کے پاس آئے سیدہ عیشہ نے کہا کہ یہ مسئلہ تم ام سلمہ سے جا کے پوچھو کیا پتا تلا کہ عالم دین اگر سمتا ہے کہ یہ مسئلہ مجھ سے بہتر کوئی اور بتا سکتا ہے تو اس کے پاس بھئی میراو تو وہاں پہ گئے تو ام سلمہ فرمانے لگی کہ میں انسار کی چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ اثر کے بعد نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور آپ نے گھر کے کونے میں نماز شروع کر دی تو میں نے اپنی نومڈی سے کہا کہ نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ اور آپ سے کہو قریب کھڑے ہو کے کہنا کہ ام سلمہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے تو اثر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا ہوا ہے اور آج آپ خود یہ نماز پڑھ رہی ہیں ام سلمہ نے کیوں بیدا اس پہ غور کریں بڑی اہم بات آئیے ایک تو یہ کہ ام سلمہ سمتی ہیں کہ جو شریعت ہمارے لیے ہے وہ ہی شریعت کس کے لیے ہے نبی علیہ السلام کے لیے ہے دوسرے نمبر پہ ام سلمہ سمتی ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی بھول سکتے ہیں تو اس لیے بیجائے لونڈی کو کہ یاد کروا دے کہ اثر کے بعد تو آپ نے نماز پڑھنے سے روک رکھا ہے اور ساتھ ہی کہا کہ اگر اللہ کے رسول کو اشارہ کریں تو پھر واپس چلی آنا لونڈی نے پیغام دیا اللہ کے رسول نے اشارہ کر دیا لونڈی واپس چلی آئی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا ام سلمہ تو نے اس نماز کے بارے میں سوال کیا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ زہر کے بعد کی سنتیں میری رہ گئی تھی کیونکہ عبدالقیس قبیلہ مہمان بن کر آیا ہوا تھا وفد بن کر آیا ہوا تھا میں ان کے ساتھ مصروف ہو گیا زہر کے بعد کی میری سنتیں رہ گئیں تو وہ جو دو رکھتے ہیں وہ میں نے اب اثر کے بعد پڑھی اثر کے بعد آپ نے قضا دی ہے کس کی زہر کی سنتوں کی اسی طرح ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی اس کا ابن مادہ میں نمبر ہے گیارہ سو تریپن ون ون فائب تھری یہ دیکھئے یہ جو عدیث کا موال ہے گیارہ سو تریپن اس کے راوی ہیں ابن بحینہ صحابی کہتے ہیں کہ مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی رجولن نبی علیہ السلام گزر ایک آدمی کے پاس سے وقد اقیم الصلاة و صبحی جبکہ صبح کی نماز قیم ہو چکی تھی ان کے اس کی قامت کہی جا چکی تھی وہ وہ یسلی جبکہ وہ آدمی نماز پڑھ رہا تھا یہ حدیث دھیان سے سنی جائے کیونکہ پاکستان انڈیا میں بہت سے لوگ فدر کی نماز قیم ہو چکی ہوتی ہے تو یہاں پہ دیکھئے کہ اللہ کے نبی ایک آدمی کے پاس سے گزرے جبکہ صبح کی نماز کی قامت ہو چکی تھی وہ وہ یسلی اور وہ آدمی اپنی نماز پڑھ رہا تھا فَقَلَّمَهُ بِشَي آپ نے اس سے کوئی بات کی لا عدری ما ہوا صحابی کہتے ہیں مجھے بھی پتا چلا کہ وہ کیا بات کہی آپ نے فَرَمَّن صَرَفَا جب اللہ کے رسول السلام نے سلام پھیرا احط نابی تو ہم نے اس آدمی کا کیا کر لیا گیرہ کر لیا نقولو لہو ہم کہنے لیں گے مَادَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَرَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللہ کے رسول نے تم سے کیا کہا تھا قَالَ اس آدمی نے کہا قَالَ لِي آپ نے مجھ سے کہا تھا يُوشِكُوا اَحَدُكُمْ اَن يُصَلِّي الْفَضْرَ اَرْبَعَا یوں لگتا ہے کہ تم میں سے کوئی فضر کو چار رکھنیں بنا دے گا فضر کی چار رکھنیں ادا کرے گا یعنی کہ کیا تم دو رکھتے ہیں یہ فضر کی ادا کر رہے ہو پھر ہمارے ساتھ شامل ہو کے دو مزید ادا کر ہوگے یعنی کہ آپ نے اس کے سامل کو اچھا نہیں جانا لیکن مزید دیکھیں اس سے زیادہ واضح حدیث دیکھیں آپ یہ پہلی کیا تھی گیرہ سو تریپن اب کیا گیرہ سو چمون ون ون فائی فور اور راوی ہیں قیس بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا یسلی بعد صلاة صبح ہی رکھا تینی وہ صبح کی نماز کے بعد دو رکھتے ہیں ادا کر رہا تھا کب دو رکھتے ہیں صبح کی نماز کے بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا نبی علیہ السلام نے الصلاة صبح ہی مر رکھتے ہیں کیا صبح کی نماز دو مرتبہ ہوگی صبح کی نماز انہیں معلی ساتھ پڑی تو ہے فقال لہو ردلو تو آپ سے اس آدمی نے کہا انی لم اکن صلیت رکعتین اللتین قبلہما میں نے حجر سے پہلے کی دو رکھتیں ادا نہیں کی تھی فصلیتوما ان کو میں نے اب ادا کیا ہے قال فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ نبی علیہ السلام اس پہ خموش رہے تو گویا کہ آپ کے سامنے صحابی نے فضر کے بعد فضر کی سنتیں دا کی ہیں مقروع وقت میں فضر کی سنتوں کا ٹیم کیا ہوتا ہے فضر سے پہلے فضر کے بعد آ کرنا کیا ہے قلعہ ہی دینا تو فضر کے بعد یہ دو رکھتیں دا کی ہیں تو آپ نے صحابی کو غلط قرار نہیں دیا اور حدیث نمبر گیارہ سو پچمن لے لیں یہ بھی بن نمازہ کی ون ون فائی فائی ابو رہرہ کہتے ہیں کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نامان رکاتی الفضری نبی علیہ السلام سے فضر کی دو رکھتیں رہ گئیں فقضاہما بعدما قلاتی شمسو آپ نے ان کو ادا کیا سورج نکلنے کے بعد اس حدیث کا کیا فائدہ ہوا یہ تو ابھی میں نے بیان کی ہے کہ آپ یہ فضر کی دو رکھتیں جو آپ کی رہ گئی ہیں چاہیں تو فضر کے بعد مقلوع وقت میں ادا کر لیں اور چاہیں تو سورج نکلنے کے بعد ادا کر لیں دونوں طرح کے اختیار آپ کے پاس موجود ہیں تو خلاصہ اکرام کیا ہوا کہ ممنوع وقت میں سببی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں کوئی حرد نہیں ہے مثال اکرام کی نمازیں سخارہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ نے مغرب سے پہلے پہلے کوئی فیصلہ لینا ہے کہ میں یہ زمین خریدوں کی نہ خریدوں میں یہ گاڑی خریدوں کی نہ خریدوں میں یہاں پہ رشتہ کروں کی نہ کروں تو اب آپ یہ دو رکھتیں کب ادا کریں گے اثر کے بعد ادا کریں گے سبب ہے وجہ ہے تو یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے ہمارا اگلی سوال یہ ہے ان دو احادیث کے تعلق سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ نماز کی یہ ممانت جو ہے پبندی جو ہے یہ کب سے شروع ہوگی فضبطلو ہونے سے یا صبح کی نماز پڑھ لینے سے فضبطلو ہو گئی تو پبندی شروع ہو گئی یا ایک آدمی فضبطلو ہونے کے فوراں بعد میں مادنی پڑھتا آدھا گھنڈا ٹھہر کے پڑھتا ہے تو کیا اس کے لیے پبندی ہے کیونکہ فضبطلو ہو چکی ہے تو کیا اس موقع پہ وہ کوئی عام لفل پڑھنا چاہیے پڑھ سکتا ہے یہ سوال ہے کہ پبندی کب سے شروع ہوگی فضبطلو ہونے سے یا صبح کی نماز پڑھ لینے سے ہنفی علماء اکرام کا موقع یہ ہے کہ پبندی کا آغاز ہوگا فضبطلو ہونے سے نماز فضربی ادانی کی تب بھی پبندی شروع ہو چکی فضبطلو ہونے کے بعد آپ عام لفل نہیں پڑھ سکتے ہنفی علماء اکرام کے نزلک تو دوسرے بھی نہیں پڑھ سکتے کیا دلیل ہے ان کی کہ لا صلاة بعد الفضل اللہ سجدہ تینی نبی علیہ السلام شاہد فرماتے ہیں ترمدی کی حدیث ہے ترمدی میں نمبر ہے چار سو انیس فور ون نائن کہ فضل کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے دو رکھتوں کے یعنی فضل کی دو سنتوں کے تو ان اس حدیث کے ان الفاظ سے پتا چلا کہ فضلطلو ہونے کے بعد سے پبندی شروع ہو جاتی ہے بہت سے علماء اکرام کا موقف یہ ہے کہ پبندی کا آغاز ہوتا ہے فضل کی نماز پڑھ لینے سے نہ کہ فضلطلو ہونے سے ان کی دلیل کیا ہے مسلم شریف کی حدیث ہے نمبر ہے آٹھ سو ستائیس ایٹ ٹو سیمن ابو سعید خدری رابی ہے کہ لا صلاة بعد صلاة الفضلی حتی تطلو الشمسو کوئی نماز نہیں ہوتی کس کے بعد نماز فضل کے بعد یعنی کہ یہاں پہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ فضلطلو ہونے کے بعد بلکہ کہہ رہے ہیں نماز فضل کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی کب تک جب تک کہ سورج نکل نہیں آتا تطلو نہیں ہو جاتا اور دوسری حدیث عمر فاروق والی کہ لا صلاة بعد صلاة صبح تطلو الشمسو کہ صبح کی نماز کے بعد صبح کی نماز کے بعد کہہ رہے ہیں کوئی نماز نہیں ہوتی یہاں تک کہ سورج تطلو ہو جائے اب ہم کیا سمجھیں فبندی کب سے ہے فضل کے چالک سے تو یہی رادیہ معلوم ہوتا ہے کہ فبندی فضلطلو ہونے سے ہی ہے فبندی فضلطلو ہونے سے ہے یعنی کہ فضلطلو ہو گئی اب آپ دو رکھتے ادا کر لیں اس کے علاوہ کوئی نماز ادا کرنے سے آپ گھریز کریں ان دو احادیث سے اب کیا کیا مسائل ہمیں معلوم ہوئے ہیں پہلے نمبر پہ یہ کہ صبح کی نماز کے بعد عام نمافل ادا کرنا ممنوع ہے سب بھی نمازیں البتہ ادا کی جا سکتی ہیں جیسا کہ اس کی وضاعت دیگر احادیث کے ذریعے ہوئی ہے اور یہ فبندی کب تک ہے جب تک کہ سورج نکل نہیں آتا اور ایک نیزے کے برابر بلند نہیں ہو جاتا تین میٹر کے برابر بلند نہیں ہو جاتا ان کے سورج نکلنے سے لے کے پندرہ منٹ تک انظار کرنا چاہئے دوسرا مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ اثر کے بعد بھی عام نمافل ادا کرنے سے اجتناب کیا جائے البتہ سب بھی نمازیں اثر کے بعد بھی ادا کی جا سکتی ہیں یہ پبندی کیوں ہے اس بارے میں ایک حدیث ہے جس سے پتہ جلتا ہے کہ پبندی اس لیے ہے کہ سورج جب تلو ہوتا ہے یا غلوب ہوتا ہے تو وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تلو ہوتا ہے تو شیطان کے دو سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے تو شیطان کے دو سنگوں کے درمیان اور سورج کی پوجہ کرنے والے عبادت کرنے والے ان اوقات میں سورج کو سیدہ کرتے ہیں تو شیطان سامنے آتا ہے تاکہ یہ سیدہ مجھے ہو تو اس لیے جب سورج نکر رہا ہو جب سورج دوب رہا ہو تو تب یہ نوادیں پڑھنے سے گلیز کرنا چاہیے لیکن فبندی تو بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ شیطان کے دو سنگوں کے درمیان تو سورج تلو ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے فبندی اثر کے بعد سے کیوں صبح کے بعد سے کیوں واللہ عالم علمائی کے نام کہتے ہیں کہ شاید اسی وقت سے احتیاط شروع ہو جاتی ہے تاکہ لوگ اسی وقت سے پرہیش شروع کر دیں اجتناب شروع کر دیں جب سورج نکر رہا ہوتا ہے جب سورج دوب رہا ہوتا ہے جب سورج دپہر کے وقت بلکل اوپر ہوتا ہے ندائیں نبائیں ان وقات میں نبی علیہ السلام نے نمات پڑھنے سے بھی منع کیا ہے مردوں کو دفن کرنے سے بھی منع کیا ہے اب میں نے جس وقت کی بات کیا اس کے اوپر دھیان دیں ذرا میں یہ نہیں کہہ رہا سر سے لے کے مغرب تک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فضل تلو ہونے سے لے کے سورج نکلنے تک نہیں بلکل جب سورج تلو ہو رہا ہوتا ہے جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے پندرہ منٹ سے بھی کم مقت لگتے ہیں جب سورج بلکل درمیان میں ہوتا ہے وہ بھی بہت کم دس منٹ کہلیں آپ یہ اس سے بھی کم کہلیں تو ان تین اوقات میں آپ نمات بھی نہیں پڑھ سکتے اور مردے کو بھی دفن نہیں کر سکتے آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد وعدیس میں شروع کروں گا تو اس کے اوپر کافی ٹیم لگے گا اور نیٹ کے تعلق سے ماغلت چاہوں گا نیٹ آج کوئی اچھا نہیں تھا کوشش کی جائے گی انشاءاللہ کہ اندہ ایسی کچھ شکیت نہ ہو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے حکام صحیح معنوں میں سمنے کی توفق نیت فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں شریعت کی خلاف وردیوں سے محفوظ رکھے کوئی سوال ہو تو حفظ صاحب کیا جا سکتا ہے جو سوال آپ کے پاس آ چکا ہو آپ سب تو لگتا ہے اچھا آپ موجود ہیں میں کہ شہدہ سوال تو نہیں جی جی یہ سوال تو نہیں یہ سوال ہو دیا ہے لیکن میں نماز کا ٹائم ہو گیا میں نے نماز کا ٹائم ہو گیا ٹھیک ہے آپ اب بند کر دیں کلوز کر دیں لیکن آواز صاف آتی رہی ہے بس یہ بتا دیں یہ آواز آتی رہی ہے ٹھیک آتی رہی ہے چلے اللہ آپ کو جائے خیر دے بارک اللہ خیر دے بہت شکریہ بہت شکریہ السلام علیہ بہت شکریہ بہت شکریہ